عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر المعین و صلو اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین و لآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد تعلیمات نحج البلا کے حوالے سے ہم ایک نئے سیشن میں حاضر خدمت ہیں گزشتہ سیشن میں ہم نے نحج البلا کے آخری حصے کلمات کسار کے کلمہ نمبر ایک پہ مختصرا گفتگو کی تھی اور امید ہے کہ سامعین کی ازہانِ آلیہ میں وہ مفاہم ہوں گے بہرحال کلمات کسار کے گفتگو کا فائدہ یہ ہے کہ اگر پچھلی گفتگو سے تعلق نہیں بھی ہو کوئی نہیں بھی سن سکا تو چونکہ یہ کلمات کسار الگ الگ ایک ان کا حصہ ہے اور اس حصے پر مبنی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہر کسی کے سمجھ میں آ سکتی ہے لہذا ہم نے اسی حوالے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک حد تک کلمات کسار پر گفتگو ہو جائے البتہ یہ گزارش کر دوں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک کلمہ پر ایک سے زیادہ سیشن ہو لہذا جس حد تک ایک سیشن میں گنجائش ہوگی اس حد تک ہم اس کلمہ پر گفتگو کریں گے اللہ ان کے بعض کلمات کسار جو ہیں وہ کافی تفصیلی ہیں اور ان پر شاید ایک سے بڑھ کے درس ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کلمات کسار پر اب الحمدللہ علماء اکرام نے جو زہمات انجام دی ہیں ان کے مدارے کو ان کے مستدراکات بھی آ گئے ہیں یعنی ان سے پہلے اور ان کے بعد جو کلمات ہیں اور جو مفاہیم ہیں وہ بھی جمع ہو چکے ہیں لیکن ہم اکتفاہ کریں گے جیسے میں نے گزشتہ سیشن میں پہلے کلمے کے لئے آرز کیا تھا کہ ایک تفصیلی وسیعت ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی جناب امام حسن علیہ السلام کی جناب امام حسن مجتبا علیہ السلام کو اور سید رضی نے اس میں سے ایک جملہ فقط لیا ہے اور یہاں اس آج ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات کسار میں سے کلمہ نمبر دو ہے اور اس کا ترجمہ سن لیجئے جناب امام حسن علیہ السلام فرماتے قال علیہ السلام جناب امام حسن علیہ السلام نے یہاں تین بنیادی اخلاقی کمزوریوں کو بیان کیا ہے اور جناب امام حسن علیہ السلام نے ان اخلاقی کمزوریوں کا بار بار ناج البلاغہ میں تذکرہ کیا ہے اب ہم اگر آپ کو ان اخلاقی کمزوریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جناب امام حسن علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کمزوریوں کے نقصان کو پہچان سکتے ہیں جناب امام حسن علیہ السلام نے اس کمزوری کا ساتھ نقصان بھی بیان کیا ہے اور دیکھئے جناب امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شاکس نے ازرہ جس شاکس جو ہیں وہ ایک گھٹیا اور کمزور اور صبح ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو گھٹیا ظاہر کیا اور بنا دیا جس شاکس نے استشعرتم جس شاکس نے لالج کو اپنا ایک وطیرہ بنا دیا اپنی عادت بنا لی ہے یعنی وہ شاکس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظلیل کرتا ہے وہ شاکس اپنے آپ کو گھٹیا اور حکیر بنا دیتا ہے اگر اس کا یوں ترجمہ کیا جائے کہ جو شاکس لالج کو اپنا شعار بناتا ہے اور لالج کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شاکس حقیقت میں اپنے آپ کو حکیر بنا دیتا ہے یہ ایک کمزوری اخلاقی جس کو آپ تمہ کہتے ہیں جناب امیلہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تمہ کو اپنا ایک وطیرہ بنا لیا ہے ایک شعار بنا لیا ہے اس نے اپنے آپ کو حکیر کیا ہے دوسرا جملہ جناب امیلہ السلام کا دوسری جو اخلاقی کمزوری بیان فرمائی ہے اس کلمہ نمبر دو میں وَرَادِيَ بِذُلِّمَنْ كَشَفَانْ ذُرِّهِ اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کرنا شروع کیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ذلت پر آمادہ کا لیا ہے یعنی جناب امیلہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا اظہار انسان کو ذلیل کرتا ہے گفتگو تفصیل سے ہوتی ہے کہ کیا اس کا تفصیلی مفہوم ہے تیسری جو اخلاقی کمزوری ان کلمات کسار میں سے جناب امیلہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہے امام فرماتے ہیں وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانُوَ اور جس شخص پر اس کی زبان حکمران ہو گئی ہے اس شخص نے گویا اپنی بے وقتی کا اور اپنی احانت کا ذریعہ خود مہیا کر دیا ہے وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُ اور اس نے اپنے نفس کے بے وقت اور بے حیثیت بنا دیا ہے مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانُو جس پر اس کی حکمران زبان بن گئی یعنی جناب مفتی جعفر حسین مرہوم نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا ہے تو یہ ہیں تین اخلاقی کمزوریاں جو جناب عمی علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہیں ایک حلالچ تمہ اور البتہ یہ ہے کہ اب عربی الفاظ اور اردو میں تمہ اور حرس یہ ان کا آپس میں کیا فرق ہے تو ہم ان عربی عدبیات اور عربی لغات میں زیادہ نہیں جائیں گے وہرحال یہاں لالچ جہاں وہ ہمارے ہاں مانا اس کا کیا جاتا ہے تما کا اور دوسرا جو جملہ ہے اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اظہار غام اپنی مجبوریوں کا اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا تو اب اگر ہم پہلے جملے کی طرف توجہ کریں البتہ یہ ہے کہ جب آئیم اے معصومین علیہ السلام ایک چیز کو برا کہتے ہیں ایک چیز کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے اور ہماری یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آپ ان کمزوریوں سے بچیں جنابی امیر علیہ السلام نے تین چیزیں یہاں جو بیان کی ہیں بیان فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اپنائیں یعنی یہ جو بیماریاں اور یہ جو تکالیف اور یہ جو کمزوریاں جنابی امیر علیہ السلام نے ذکر کی ہیں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جب بچائیں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم جنابِ امیر علیہ السلام کی فرامین پر عمل کر رہے ہیں اور میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ حقیقت میں یہ ولایت کا اقرار جو ہم کرتے ہیں اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور فخر کرنا چاہئے اس کا مقصد یہ ہے ولایت ولی کون ہوتا ہے ولی کے معنی میں لوگوں نے زمانے کو الجھا دیا ہے ولی کا معنی یہ ہے سرپرست اب جس کی سرپرستی میں ہم ہیں اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو اگر کسی گھر میں کوئی سرپرست ہوتا ہے عام باپ کو جو مثلا سرپرست بنایا گیا ہے ایک چھوٹی سی پانچ سات بچوں کی کلاس ہے تو اس کو بھی منیٹر کے عنوان سے اور ایک سرپرست ان کا بھی بنایا جاتا ہے استاد اس کا سرپرست ہوتا ہے استاد اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر جائے تو آپ سکولوں میں جا کے دیکھئے کہ کلاس کا کوئی ہیڈ بوائی اور ہیڈ گرلز جہاں وہ یہاں ان سکولوں میں بھی مقرر کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی سرپرست کے بغیر جو ہیں وہ کلاس نہیں چل سکتی گھر خواہ اس میں تین افراد ہوں ایک میاں ہوں ایک زوجہ ہوں اور ایک ہی ان کے اولاد ہو تو بھی گھر کا جو مرد ہے اس کو سرپرست گھر کا کھا جاتا ہے لہٰذا یہ ولی لفظ جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ابھی ولایت کی بحث میں ہم زیادہ نہیں جانا چاہتے اتنا عرض کروں کہ ولایت جب ہم جناب پیغمبر اکرم کی ولایت کے قائل ہوتے ہیں تو ان مفاہیم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ما عطاکم الرسول فخوضو کہ ہمیں حکم ہے کہ اس کو اگر آپ نے پاک پیغمبر کو ولی مانا ہے تو اب جو آپ کو دے دے اس کو آپ لے لیں اور جس سے آپ کو روکیں اس سے آپ روک جائیں یہ ہے ولایت کا حقیقی ثبوت کہ ہم فلان ہستی کو ولی مانتے ہیں اگر وہ جو دیں وہ ہم لینے نہیں اور جس سے روکیں ہم اس سے رکے نہیں تو پھر ولایت کا اظہار تو ہو سکتا ہے حقیقت میں ہم موالی نہیں ہو سکتے لہذا تعلیمات ناج البلا کے حوالے سے میں یہاں یارز کروں کہ اگر تعلیمات جناب عمیر علیہ السلام میں سے وہ چیزیں جن سے جناب عمیر علیہ السلام نے روکا ہے ہم ان سے رکتے ہیں اور جن کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو ہم انجام دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ ولایت کا اظہار عملی ہوگا اور اسی طریقے پہ پیغمبر اکرم کے متعلق جناب عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی ولی اور حقیقی پیروکار جناب پیغمبر اکرم کا وہی ہے جو آپ کی پیروی کرتا ہے آپ کا اتباع کرتا ہے اور اگر فقط وہاں بھی دعویٰ ہو تو دعویٰ کافی نہیں ہوتا تو جناب عمیر علیہ السلام نے جن برائیوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے جن برائیوں سے ہمیں روکا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھئے یہ مرض ہے یہ کمزوری ہے تو پھر موالیان جناب عمیر علیہ السلام کو چاہیے کہ جناب عمیر علیہ السلام کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے ان سے دور رہیں دیکھئے عزیزان اگر کوئی کسی کے نافرمانی کرتا ہے تو دو وجہ سے نافرمانی کرتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید جانتا نہیں ہے اور اس لیے جو ہیں وہ مثلا ایک آدمی جو ہیں وہ دوسرے کو کہتا ہے یہ راستہ نہیں جاؤ یہ راستہ نقصان دے ہیں وہ اسی راستے پہ چال پڑتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے ہم کئی دفعہ پہلے اس پہ گئے یعنی اس کی بات اور اس کے علم کا اس کو یقین نہیں ہے لہٰذا اس کی بات جو ہیں وہ اس میں مہم نہیں ہے لہٰذا کسی کی بات کا انکار کرنا خود اس کی ایک توہین کا سبب ہوتا ہے کہ اس نے کہا یہ کرو اور ہم نے اس کو انجام نہ دیا ہو تو یہ ایک سلسلہ ہے اس کے انکار کا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مکمل طور پر جانتا نہیں ہے دوسرے کسی کے اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ شاید یہ جانبوجھ کے ہمیں اس اچھائی سے روک رہا ہوگا اب اس اچھائی سے ہمیں روک رہا ہوگا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی مثلا فرض کیجئے مثال ہے کہ ایک بچہ جو ہیں وہ کسی ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ محترم ہم فلان سکول میں اگر داخلہ لے لے تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہ ٹیچر اگر کہتا ہے نہیں وہاں اچھی بات نہیں ہے یا مثلا ایک سابقہ ٹیچر جو تھا وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے ہمیں وہاں نہیں بھیجنا چاہتا کہ اس کے اپنے بچے وہاں نہیں جا سکے یعنی انسان جو ہیں وہ جو کہہ رہا ہے اس کو بلیم کرتا ہے کہ شاید یہ ہمارا دردمند نہیں ہے یہ ہمارا طرفدار نہیں ہے یہ ہماری اچھائی نہیں چاہتا یعنی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے علم پر شاک ہوتا ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی محبت پر شاک ہوتا ہے اب اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کے علم پر یقین ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کس بنا پر کرے گا پھر اگلا مرالہ ہوتا ہے انسان نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کرتا انسان کی کتا ہی ہوتی ہے مثلا ایک بزرگ جہاں وہ کہتا ہے آپ یہ کام انجام دو اور وہ آدمی جہاں وہ بے بس ہے کمزور ہے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا مثلا ایک استاد ہے وہ شاگرد کو سائنس کا کوئی مسئلہ کہتا ہے اور اس شاگرد کو معلوم ہے کہ یہ استاد علم بھی رکھتا ہے اور مجھے چاہتا بھی ہے لیکن اب اس سے اگر وہ سائنس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم اس کی کوتا ہی سمجھیں گے اور اس کوتا ہی میں ہر اکل مند اس کو معذور سمجھے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی کوتا ہی کسی کی نافرمانی کرتے ہیں ایم اے معصومین اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں تو کس وجہ سے آیا قیام یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں اور آپ اگر اس کو دیکھیں قرآن مجید میں قارون کی علم کا جہاں ذکر ہے تو وہاں قارون کو کہا گیا کہ قارون کی دولت کا قارون کی دولت کا تذکرہ ہے تو وہاں قارون نے بھی اپنی دولت پر غرور کیا اور جب اس کو متوجہ کیا ذات پاک نے تو وہ کہتا ہے یہ تو دولت وہ ہے جو میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کی ہے میں نے اپنے جاننے اور اپنے اس نالج کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کمایا ہے یعنی معذر اللہ دینے والا جو ہیں وہ اس کو یہاں بھول رہا ہے کہیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہے تو نہیں ہے یہ ہم نے کمایا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں اور یہ ہماری اتنی فکر ہے اور یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری محنت ہے یہ سارا کچھ اگر ہم سوچ رکھتے ہیں تو گیا وہ خالق جس نے خالق کیا ہے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے بات جو ہم بہت دور نہ چلی جائے عرض یہ کر رہا تھا کہ نافرمانی اگر ہوتی ہے تو یا اس وجہ سے کہ جس کی نافرمانی ہوتی ہے اس کو ہم صاحب علم نہیں سمجھتے یا اس کو اپنا محبوب نہیں سمجھتے کہ شاید جان بوجھ کر ہمیں روک رہا ہوگا جن ہستیوں کو ہم امام مانتے ہیں جن ہستیوں کو ہم ولی مانتے ہیں جس ہستی کی طرف سے کتاب خدا یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ علم میں بھی کامل ہے اور محبت میں بھی اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان سے کوئی نہیں ہے اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور یہ اوسیاء بھیجی ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لیاؤ اس لیے کہ میرے بندے کہیں غفلت سے اور کتاہی کی وجہ سے کسی اور کے نہ بن جائیں لہذا آل محمد کے جو فرامین ہیں حقیقت میں ان کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ان بندوں کو میری طرف بلا کے لیاؤ جنابی عمیل علیہ السلام کے اس فرمان کے زمان میں ولایت کے حوالے سے جہاں وہ گفتگو بہرحال ہماری طولانی ہو گئی اور اس لیے جنابی عمیل علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں جہاں جہاں بھی احکام بیان فرمائے ہیں یا کسی چیز کی تعریف کی ہے جس کی تعریف کی ہے اس چیز کو انجام دینا چاہیے جس کی مضمت کی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے ترک کرنا چاہیے اور پھر اپنے پیاروں کو جو نصیحتیں اور وسیحتیں کرتے رہے ہیں اس کو انجام دینا چاہیے اور پھر جب ابو زر جیسوں کو وہ سند دی ہے اور جناب مالک اشتر جیسوں کو وہ اپنا کہا ہے تو اس پہ پھر فخر کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی ان کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس پر وہ فخر کرتے ہیں اور اگر کوئی اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے مجھے یہ جملہ ہزار بار دہر آ چکا ہوں جناب ابو زر جب مدینہ سے نکالے جاتے ہیں تو ایک عجیب سند دی ہے جناب جناب امیر علیہ السلام نے انک غضبت للا فرج من غضبت للا آپ ان دنیا والوں سے اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہیں لہذا جس کے لیے غضبناک ہوئے ہیں آپ اسی سے امید رکھیں اب جناب امیر علیہ السلام میں اس کو یوں کہتا ہوں ایک عظیم سند دے دی ہے جو نہ کوئی ڈاکٹریٹ اور نہ کوئی اس سے بڑی سند جو ہیں وہ ہو سکتی ہے کون امیر المؤمنین تصدیق کر رہے ہیں یا آبادر آپ کے آمال یا آپ کے غصے یا آپ کی تقریریں یا آپ کی ناراضگیاں خدا کے لیے ہیں اب جس کے عمل کو علی جیسی ذات کہے کہ یہ تیرا عمل خدا کے لیے ہے تو اس عمل کی کتنی اہمیت ہوگی لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہارے سے ہمدانی کو کیا فرمایا ہے عثمان ابن ہنیف کو کیا فرمایا ہے مالک اشتر کو کیا فرمایا ہے محمد ابن ابی باکر کو کیا فرمایا ہے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے پیاروں کو کیا فرمایا ہے مالک اشتر کو خط ترپن میں کیا فرمایا ہے بیٹے کو امام حسن مجتبا کو خات کتیس میں کیا فرمایا ہے جناب کمیل کو حکمت ہنڈرڈ فورٹی سیون میں کیا فرمایا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اگر ہوں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اسی انداز میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے جیسے ہمارے معصوم امام چاہتے ہیں جیسے جناب امیل علیہ السلام چاہتے ہیں اسی کو ہم نے نام دیا ہے تعلیمات ناجلبلاغہ یعنی ہمیں جناب امیل علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اس یقین سے عمل کرنا چاہیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی نے اعلان کیا ہے فوز تو ورب القعبہ اور یہ علم میں کامل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے چہنے والے حقیقت میں پیارے لگتے ہیں لہذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا نام لیوہ میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والا کہیں راہ خدا سے ہٹ نہ جائے لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جناب امیل علیہ السلام نے ان سے کیا چاہا کس چیز کی تعریف کی ہے کس چیز کی مضمت کی ہے اور یہی سلسلہ جو ہیں وہ قرآن مجید میں فرامین جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی سلسلہ جو ہیں وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہستیاں ہم سے کیا چاہتی ہیں اور پھر اگر ہم انجام دینا شروع کریں اور کوتا ہی ہو تو پھر ہم اگر جس حد تک ٹوٹے پھوٹے کمزور آمال انجام دیتے ہیں تو اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے انجام دیا ہے اب جو ہم انجام نہیں دے سکتے تھے اس پر ہم معافی طلب کر سکتے ہیں تو یہ قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ آپ اپنے بس کے مطابق جو انجام دے سکتے تھے وہ اگر انجام دیا ہے تو آپ پر واجب ہی اتنا تھا جتنا آپ کے بس میں تھا لہٰذا اگر آپ اس سے زیادہ انجام نہیں دے سکتے تو آپ کو ملامت نہیں کی جا سکتی لہذا جنابی علیہ السلام کی اس فرمان کو دیکھئے کہ جنابی علیہ السلام نے تین چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور تین چیزوں کے حقیقت میں تو جنابی علیہ السلام نے اس کا نقصان بیان کیا ہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ یہ نہ کرو لالچ نہ کیا کرو نہیں جنابی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لالچ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو حقیر بناتا ہے اور ہر شخص کی اپنی عزت ہوتی ہے اور اللہ کے نمائندگان اور خود ذات پروردگار یہ نہیں چاہتے کہ میں نے جو عزت بھری زندگی آپ کو دی ہے میں نے جو آپ کو عزت والا انسان بنا کے بھیجا ہے اپنی عزت کو کسی کے سامنے پامال کرو وہ دوسروں کے سامنے بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنی عزت کی ہم حفاظت کریں اور ذات پروردگار نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اب عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے للہ العزت جمعیہ سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے اب عزت اگر اللہ کے لیے ہے تو ہمیں عزت حاصل کرنی ہو تو ہم کسی اور کے دروازے پر جائیں نہیں یہ عزت اگر اللہ کے لیے ہے عزتوں کا مالک حقیقی وہی ہے تو پھر اگر کسی کو عزیز بننا ہے تو اس کا بروسہ بھی اس کریم پر ہونا چاہیے لہذا اگر کسی اور سے ہم لالج کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں عزت ہی ہوگی کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو عزت ہی ہوگی اور اس کے لیے پھر ہم لالج کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور گھٹیا قسم کے امور کو انجام دیتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے اب لالج کے تمہاں کے جو ہیں وہ مختلف مسادیق سامنے دنیا میں عجیب عجیب لوگ آتے ہیں کہ بعض لوگ تو جو ہیں وہ چند روٹیوں کے لیے اپنی عزت کو جو ہیں وہ اس روٹیوں کی لالج میں اپنی عزت کو پامال کر دیتے ہیں اور جناب عمیل علیہ السلام نے متقیوں کی نشانیوں میں سے یہ قرار دیا ہے جناب عمیل علیہ السلام نے جب علامات متقی بیان فرمائی ہیں اور وہ حسابی نحج البلاغہ کا عجیب ہے خطبہ ایک سو اکانوے جو مفتی جاورسین مرہوم کے ترجمے کے حوالے سے وہاں جہاں متقیوں کی علامات بیان کی ہیں جناب عمیل علیہ السلام نے تو وہاں ایک متقیوں کے دو حصے ہیں ایک ہے صفات فضائل متقی اور ایک ہے علامات متقی علامات متقی کے لئے جناب عمیل علیہ السلام نے وہاں یہ فرمایا ہے کہ اما من علامات احدهم انک تراہ قوتن فی دین کہ آپ ان متقیوں کی علامات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطبت الحمام میں کہ ان کے علامات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی علامت متقی کہ یہ ہے قوتن فی دین دین کے مسئلے میں وہ بڑا قوی ہوتا ہے ہزمن فی لین ایمانن فی یقین وہاں لفظ استعمال ہوا ہے ہرسن فی علمن جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ علم کا حریص ہوتا ہے اور علمن فی حلم اس کا علم جہاں وہ حلم کے ساتھ ہوتا ہے یہاں ایک سلسلہ جناب عمیل علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ہرسن فی علمن یہاں اگر انسان کسی چیز کی لالچ ہونی چاہیے ہمارے ہاں ہرس اور تمہ دونوں کا معنی وہی کیا جاتا ہے اگر کسی کو ہرس کرنی چاہیے تو وہ کس میں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں متقی کی نشانی یہ ہے کہ ہرسن فی علمن وہ علم میں حریص ہوتا ہے اور آگے چل کے اسی حصے میں علامات متقی میں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں تحروجن ان تمہین متقی وہ ہوتا ہے کہ جو لالچ سے دور بھاگتا ہے لالچ سے پرہیز کرتا ہے لالچہ کو برا سمجھتا ہے تحروجن ان تمہین تو متقی کی علامات میں سے ہے یعنی انسان اگر اپنے آپ کو پیروکار جناب عمیل علیہ السلام سمجھتا ہے تو اس کو اس لالچ کی بیماری اور لالچ کی نہوست سے بچنا چاہیے جس شخص نے اپنے آپ کو لالچ میں ڈال دیا تو اس نے اپنے آپ کو صبح کو بنا دیا استشعرہ جو ہیں وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استشعرہ استشعرہ یعنی استشعرہ حقیقت میں اس لباس کو کہتے ہیں نحج البلاغہ میں جناب عمیل علیہ السلام نے کئی جگہ پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے یہ شین عین علف اور شعار شعار جو ہیں وہ اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو یعنی اب اگر ہم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے اس کے دو تین حصے ہیں کمیز ہے کباہ ہے اور اباہ ہے تو اس شعار ہم اس کباہ کو نہیں کہہ سکیں گے بلکہ شعار جو ہمارے لباس میں وہ حصہ کہے گا جو اس کمیز کے نیچے بنیان کی صورت میں ہے جو بغیر کسی واسطے کے جسم کے ساتھ متصل ہے اس کو شعار کہتے ہیں اور جس نے گویا اپنی زندگی کے ایک عادت بنا لی ہے لالچ اس کو جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سبک اور گھٹیا اور حکیر بنا دیا ہے یہ لفظ شعار جناب عمیل علیہ السلام نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے نحن الشعار والخزنت والابواب نحج البلاغہ میں اپنی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم شعار ہیں ہم ابواب ہیں اور ہم خزانہ ہیں اب یہاں نحج البلاغہ کے شعرہین نے بالخصوص اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ابن عبدالحدید نے اپنی شعرہ میں شعار کے زمن میں لکھا ہے کہ جناب عمیل علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ پیغمبر اکرام کے کوئی قریب نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے جس واسطے کے ذریعے سے ہم جناب پیغمبر اکرام کے قریب ہوں بلکہ ہمارا قرب بغیر واسطے کے ہے اب اگر کوئی اور پیغمبر اکرام کے قریب آتا ہے تو وہ کسی واسطے سے اور واسطہ بھی ظاہر ہے اب انا مدینہ العلم والی ان بابوہا اس حوالے سے واسطہ بھی جناب عمیل علیہ السلام کی ذات بنتی ہے اور دوسرے ان کے گرد جو ہستیاں ہیں وہ وسیلے کا ذریعہ بنتی ہیں لہٰذا شعار جناب عمیل علیہ السلام نے وہاں استعمال کیا ہے نحن الشعار والخزنت والابواب وہاں بہرحال ایک علیہ دا موضوع ہے لفظ شعار جو ہیں وہ اس بغیر واسطے کے جو چیز قریب ہو اس میں اس کو لفظ شعار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور اب ہم اگر اس کو کہیں کہ تمہ ہوتی کیا ہے تو تمہ حقیقت میں وہ اپنے حق سے زیادہ کی طلب اب ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے ہر چاہت کو تمہ نہیں کہتے چاہت یہ ہوتی ہے کہ اب مثلا رب کریم نے انسان کو کہا ہے اگر کچھ چاہتے ہو تو مجھ سے مانگو اوہ دونی مجھے پکارو آپ کیا مانگتے ہو آپ کیا چاہتے ہو اب ہماری چاہتیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں دعاوں میں ساری چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر چاہت جو ہیں وہ لالچ ہوتی ہے نہیں لالچ کیا ہوتی ہے تمہ کیا ہوتا ہے اپنے حق سے زیادہ کی طلب یا وہ جو دوسرے کے پاس ہے اس کو بھی اپنے لیے طلب کرنا یہ ہوتی ہے تمہ ورنہ چاہت جو ہیں وہ اور چاہت البتہ اگلا جملہ یہی بتلاتا ہے اس کلمات کسار نمبر دو کا کہ چاہت بھی پھر اسی سے ہونی چاہیے جس کا اختیار ہو اگر چاہت کسی غیر مختار سے ہوگی تو پھر وہی لالچ بن جائے گی لہذا چاہت اس سے ہونی چاہیے جو اس کے دینے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں جو اس کا مالک ہو اب اگر کسی سے آدمی مانگے جو مالک ہو تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا حق ہے یا نہیں اگر حق ہے تو وہ تمہ نہیں بنتی لیکن اگر اس سے مانگنا شروع کر دے آدمی جیسے جس کے اپنے اختیار میں نہیں ہو تو یہ ایک بیجا چاہت ہوگی اب وہ اس پہ لفظ لالچ جو ہیں وہ صادقات ہے بہرحال آپ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ لالچ اس چیز کی چاہت جو ہمارا حق نہیں بنتا حق سے اضافی کی چاہت جو ہیں وہ تمہ کہلاتی ہے تو جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں اپنے حق سے اضافی جو ہیں وہ چاہنا اب جنابی عمیلہ السلام سا کے بھائی کو بھی نہیں دیتے جنابی عقیل جب آئے اور ناج البلاغہ کے اس خطبے میں کافی تفصیل خود جنابی عمیلہ السلام نے بیان فرمائیے کہ میرے بھائی جنابی عقیل کے بچوں کی حالت کیا تھی کہ بھوک پیاسے ان کی بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے رنگ بدلے ہوئے تھے لیکن جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے عقیل نے چاہا کہ میں عقیل کو ان کے حق سے زیادہ دے دوں تو پھر جنابی عمیلہ السلام نے اس حق سے زیادہ دینے کو بھی برداش نہیں کیا بھائی نراز ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن حق کی پامالی نہ ہو جنابی عمیلہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے اب جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تمہ کو اپنا شعار بنا لیا ہے اس نے اپنے آپ کو حکیر بنا دیا ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم کہیں اپنے حق سے زیادہ کی طلبگار تو نہیں ہوئے اپنے حق سے زیادہ کی طلبگار کیسے ہوتے ہیں بعض وقت انسان جو ہیں وہ کام تھوڑا کرتا ہے اور اس کا آجر جو ہیں وہ زیادہ چاہتا ہے اس کے مزدوری جو ہیں وہ زیادہ چاہتا ہے اب یہ زیادہ چاہنا جو ہیں وہ ایک قسم کی اور لالچ ہے اور بعض افراد جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہیں سے مفت کچھ نہ کچھ مل جائے اب جو بھی ملے جیسے بھی ملے تو یہ حقیقت میں جناب عمیلہ السلام اس سے سختی سے منع کرتے ہیں اور تمہ کے مقابلے میں ایک چیز جو ہیں وہ جس کی جناب عمیلہ السلام نے ناجر بلاغہ میں بار بار تعریف کی ہے اور کبھی وہ کلمہ آئے گا تو اس کی وضاحت انشاءاللہ عرض کریں گے تمہ کے مقابلے میں ہوتی ہے کناعت یعنی کناعت یہ ہے کہ انسان نے اپنی پوری محنت کوشش اور اپنے ہشیاری سے جو کچھ کمایا ہے اس پر اکتفا کرے اب اس سے زیادہ کی تمنا مت کرے تمہ کے مقابلے میں یہ ہے کناعت اور جناب عمیلہ السلام ناجر بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت کا نام ہے کناعت پھر جو شخص کانع ہوتا ہے انہی صفات متقی میں جناب عمیلہ السلام فرماتے ہیں جب اس میں ان کی علامات متقی بیان فرماتے ہیں تو جناب عمیلہ السلام نے وہاں یہ فرمایا ہے کانعتن نفس متقی کی علامت یہ ہے کہ اس کا نفس کانع ہوتا ہے میتتن شہوتو اور وہ ایک حصہ اس کی شہوات جہاں وہ ان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے مقزو من غیظو اس کا غیظ جہاں وہ کیزم کے ذریعے سے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے جناب عمیلہ السلام وہاں فرماتے ہیں کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ کانعتن نفسو اس کا نفس جہاں وہ اس کو اس طریقے پر عادی کر لیتا ہے کہ جو اپنی محنت کرتا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے بلکہ اگر ہم جناب عمیلہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں محنت کرتا ہے اور وہ کانے اتنا ہوتا ہے کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی چیز کو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے میرا گزر تو ہو رہا ہے اور یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آیتیں اترتی ہیں لہٰذا اگر ہمیں اپنے آپ کو آل محمد کا پیروکار ثابت کرنا ہے تو ہم لالج سے دور اور کناعت کے ان مقامات پر پہنچنا ہوگا جس دولت کو جناب عمیل علیہ السلام سب سے بڑی دولت کہتے ہیں تو تمہ کے مقابلے میں اگر آپ لفظ کناعت کو چونکہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کناعت کمانا بھی غلط کیا جاتا ہے جی اگر کسی کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے اور باقی ضروریات اس کی جیسے پوری ہوتی ہیں ہو جائیں تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی گزر اوقات ہو رہا ہے نہیں آل محمد کی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ گزر اوقات پر اکتفاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان محنت کتنی کرتا ہے کچھ افراد جو کم حمت ہوتے ہیں وہ فقط اپنی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن جو افراد بلاند حمت ہوتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے بجائے دوسروں کی زندگیوں اور دوسروں کی بہتری کے لیے محنت کرتے ہیں اور جنابی عمیل علیہ السلام کا وہ کوئیں کھو دنا اور وہ مزدوریاں کرنا اور گھر پہنچنے سے پہلے ان کو راہ خدا میں ہبا کر دینا یہ خود بتلاتا ہے کہ بلاند حمت افراد جو ہیں وہ میعار ان کا اپنی ذات اور اپنا پیٹ نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے میعار خدا کی ذات ہوتی ہے اور پھر وہ کناعت کرتے ہیں بہرحال جنابی عمیل علیہ السلام کے یہ فرامین جو ہیں وہ کناعت کے حوالے سے جنابی عمیل علیہ السلام نے فرمایا اس حصے میں ناہج البلاغہ کا خطبہ جو خطبہ اکانوے ہے جنابی عمیل علیہ السلام نے وہاں فرمایا کانعتن نفسو دلچاسپ چیزیں ہیں یہاں اگر فرصت ہو تو یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل تراہ قریباً عملو قلیلاً ظللو خاش ان قلبو کانعتن نفسو متقی کی علامت یہ ہے کہ اس کا نفس جو ہیں وہ خاشے اور خضو اور خشو والا ہوتا ہے اور اس کا نفس جو ہیں وہ کانے ہوتا ہے بہرحال وہ ایک علیہ دا موضوع ہے جنابی عمیل علیہ السلام کا علامات متقی کا اگر کسی کو جب ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس ذات کے معموم ہیں تو امام اور معموم کا ایک تعلق دیکھنے کے لیے یہ بہترین ایک نسخہ ہے بہترین ترازو ہے خطبت الحمام جو جنابی عمیل علیہ السلام نے اپنے پیارے کے فرمان پر جو ہیں وہ جاری کیا ہے اور پھر اس خطبت المتقین کے بعد اس کی حالت کیا تھی جنابی جنابی ہمام کی روح پرواز کر گئی اور پھر جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مجھے یہی ڈر تھا اس لیے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمام کو یہ وسیعت تفصیل سے نکی جائے بہرحال وہاں کانیتا نفس تو تمہ کے مقابلے میں جو ہیں وہ اس جملہ جو ہیں وہ ہے کناعات جنابی عمیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ جس چیز کی کمزوری کی طرف جنابی عمیل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا فرماتے ہیں کہ وہ شخص وراضی بزل اپنی ذلت پر راضی ہو گیا کون من کشف انظر جس نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا اب یہ جملہ جو ہیں وہ ظاہر کلام العمام امام جنابی عمیل فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو زلیل کرنا شروع کر دیا جس نے اپنی پریشانیوں دوسروں کو بتلانا شروع کر دی اب جنابی عمیل علیہ السلام یا علی آپ کیا فرماتے ہیں پریشانیوں ہم پریشانیوں اب ذہن میں ہی اور دل میں ہی رکھے رکھیں اور کسی کو نہیں بتلائیں جنابی امیر المؤمنین فرمائیں گے کیا اس کریم کے فرمان کو نہیں سنا جو یہ اعلان کر رہا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا ہو و یکشف السو میں وہ ہوں کہ جب بھی کوئی پریشان حال مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں جنابی امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو زلیل کیا جس نے اپنی پریشانیاں ظاہر کرنا شروع کی اب وہ کریم ہے جو ستار ہے یعنی پریشانیاں اگر ظاہری کرنی ہے تو اس کے سامنے ظاہر کر دو جو ستار العیوب ہے جو ان کرام کاتبین کو بھی ایک مدت کے بعد کہتا ہے کہ آپ اب اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بدل جاؤ اس لیے کہ میرے بندے کے پریشانیاں اور میرے بندے کے رازوں سے آپ آشنا نہ ہو اب ایک ہمارے ہم اکثر جو ہیں وہ یہ ایک باقیدہ نفسیات کا جو علم ہے نفسیات والے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اور علاج کا بھی ایک ذریعہ وہ بتلاتے ہیں علاج کا ذریعہ آج کل نفسیات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بولتے رہے بولتے رہے اور اکثر یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی کسی کے سامنے اپنے دکھ بیان کیے جائیں تو پھر دکھ خود بخود جو ہیں وہ نفس ایک سکون حاصل کر لیتا ہے جنابی عمیل علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھئے کہ جس نے اپنی پریشانیاں بتلانا شروع کر دیں ظاہر کرنا شروع کر دیں اب ان کو آپ جمع کیسے کریں گے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو جمع کریں گے کہ ان پریشانیوں کو اس کے سامنے ظاہر کریں گے جو ان پریشانیوں کے حل کو جانتا ہے البتہ سب سے بڑی ہستی جو ان پریشانیوں کے حل کا فقط یہ نہیں ہے کہ حل جانتی ہے اور حل کرتی ہے بلکہ فرماتی ہے میرے پاس آؤ میں پروردگار آپ کی پریشانیوں کو حل کروں گا لہٰذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم ادھر ادھر کے دروازے پہ دستک دینے کے بجائے ہم اس دروازے پہ دستک دیں جس نے ہمیں کہا ہے کہ آؤ میرے دروازے پہ دستک دو اور آپ دیکھئے اس لیے ذات توحید نے فرمایا اگر آپ اس کو یاد کریں گے اس سے باتیں کریں گے اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے تو پھر بہت سارے پریشانیاں خود حال ہو جاتی ہیں اور سکون حاصل ہو جاتا ہے اتمینان حاصل ہو جاتا ہے اور بعض معلمین اخلاق کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے اور بہترین زمانہ کون سا ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز بیان کر سکتے ہیں تو یہ صبح کے نماز سے پہلے کا وقت جس وقت کے متعلق جناب عمیر علیہ السلام نے جب آپ نے ایک صحابی کو ساتھ لیا اور باہر جا کے رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی اور پھر ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے میرے ساتھی یہ وہ وقت تھا جب دعود پکارتے تھے اور رب اس پکار کا جواب دیتا تھا یہ وہ وقت ہے جب پکارا جائے اس کریم کو تو وہ رد نہیں کرتا وہ نماز شب کا وقت نماز تحجد کا وقت جب انسان نماز صبح کے لیے تیار ہو اور اس آزان نماز صبح کے پہلے اللہ کے دربار میں حاضر ہو مجھے بہت پسند ہے کسی مولم اخلاق نے حدیث کے عنوان سے اس جملے کو ناکل کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے جناب ابراہیم کو عواب کہا جناب نوح کو عواب کہا باقی آئمہ کو عواب کہا عواب کا ترجمہ کیا بنتا ہے وہ رجوع کرنے والا رب کی طرف تمام مشکلات میں رجوع کرنے والا اور ایک انہوں نے جملہ کہا عواب کوئی اس وقت کہلواتا ہے جب تاریکی میں اپنے گناہوں کو رب کی مخالفتوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگے تو وہ اس کا رجوع اللہ ہوتا ہے بہت ہی پیارا جملہ ہے اب راد کی تاریکی ہو دنیا سوئی ہوئی ہو اور انسان اس تاریکی میں بیٹھ جائے اور اس خالق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں محضر پروردگار میں ہوں اور شروع کیا کرے کہاں سے اپنی بات شروع کرے پہلے جو اس نے گستاخیاں کی ہیں میں نے تیرے فلان حکم کی نافرمانی کی ہے تو نے یہ کہا کہ یہ کر میں نے اس کو نہیں کیا تیری ذات نے یہ فرمایا کہ اس کو انجام دے میں نے اس کو نہیں انجام دیا اور پھر تیری ذات نے کہا اس کو چھوڑ دے میں اس کو نہ چھوڑ سکا یہ اپنی کتہیاں اپنی گناہ اپنی کمزوریاں بیان کر کے پھر اس کے دربار میں رو پڑے اگر اور کہے میں گستاخیاں کر کے نافرمانیاں بجالا کے گناہ کر کے آیا ہوں لیکن اور کوئی نہیں جانتا میں تنہائی میں تیرے پاس آیا ہوں وہ ستارالیوب یہ وقت نہیں کہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ وہ ان پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور اس انداز میں پردہ ڈالتا ہے کہ پھر اپنے معصوم فرشتوں سے بھی اس کو مخفی رکھتا ہے بہرحال بات یارز کر رہا تھا کہ پریشانیاں جب اگر ہوں تو پریشانیوں کو پیش کرنے کیلئے جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ اپنی پریشانیوں کو جہاں وہ کارڈ بنا کے ہر کسی کو بتلاتا رہے نہیں پہلا مقام جہاں اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں وہ اللہ کی کریم ذات ہے اور اس کریم ذات کو پھر واسطہ دیا جا سکتا ہے انہی ہستیوں کا جن ہستیوں نے رب کے دربار میں حاضر ہونے کے طریقے ہمیں بتلائے ہیں اب اس سے بعد کا جو مرلہ ہے اگر آپ دنیا میں دیکھئے اور یہاں توحید کی بحث کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے اس زمانے میں اگر ذرہ بھر بھی آپ نے مثلا محمد وعال محمد کو ان عظیم ہستیوں کو اولیاء اللہ کو پکارا تو یہ شرک کے فتوے جو جاری ہوتے ہیں یہ پریشانی کو آپ اس نگاہ سے مت لیجئے اب ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی خرچ کر کے علم تب حاصل کیا ہے میڈیکل کی ڈگریان حاصل کیا ہیں وہ ڈاکٹر بنا ہے اب مریض جاتا ہے اپنے اندر کے بیماریاں اپنی جسم کی بیماریاں اس کو بتلاتا ہے اسی طریقے پر نفسیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس پر خرچ کی ہیں اب اس کے پاس جانا حقیقت میں ان کو ذات توحید نے یہ عقل دی ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ وسیلہ بن سکتے ہیں اس بیماری کے علاج کا اب اگر حکیم سے علاج کرایا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کو اللہ کی ذات نے جو ذہن دیا ہے اس سے ہم بھی ذریعے سے اور وسیلے سے استفادہ کر رہے ہیں لہٰذا یہاں جو جناب عمیل نے منع کیا ہے کہ ضلیل ہو گیا وہ جس نے اپنے کتاہی cher şere خود ناج البلاغا میں ایک جگہ پہ فرمایا جناب عمیل فرماتے ہیں اپنی پریشانیاں دیکھو اب وہ جس کے سامنے آپ پریشانیاں پیش کر رہے ہیں وہ حل کر سکتا ہے یا نہیں اگر حل نہیں کر سکتا تو خواہ مخواہ آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جائے گا اگر آپ کا دوست ہے تو آپ کی پریشانی کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا آپ کا دشمن ہے تو آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا لہذا اپنی پریشانیاں پیش کر کے دوست کو پریشان مت کرو اور دشمن کو خوش دیو مت کرو پہلے دیکھو جس کے سامنے آپ پریشانی پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی پریشانی کا اس کے پاس حل ہے یا نہیں لہذا پریشانی کہاں پیش کرنی ہے ہمیں البتہ اپنے کچھ ایسی ہستیوں ہوتی ہیں اور ان ہستیوں میں بہترین ہستی ماں باپ ہے جن کے سامنے پریشانیاں پیش کی جا سکتی ہیں ایک دوسرے کو بتلائی جا سکتی ہیں میں یہی جوانوں کے لیے جملہ عرض کرتا جاؤں کہ آج ہمارے ہاں یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ کیوں عام ہو رہا ہے اور کیوں لوگ خودکشی جیسی ایک حرام کی موت کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کیوں ہیں اس میں ایک سبب یہی ہے جناب عمیل علیہ السلام کا یہ فرمان کہ چار دن کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں دو بول اس سے پیار کے سنتے ہیں اور اپنے سارے راز اور اپنی ساری پریشانیاں اور حد یہ ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ مشکلات ماں باپ کے ساتھ مشکلات اپنے خونی رشتداروں کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ بھی دوسروں کو دوست کے روپ میں بیان کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مرض ہے اور جناب عمیل علیہ السلام سے محبت کرنے والے جوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اس پہ غور فرمائے وہی افراد جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ کل یہی اپنی اپنائیت کو اور آپ کے ان دردوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے مجھے آپ نے ایک ساتھی کا یہ جملہ بہت پسند ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت نمہ افراد جوانوں کے شکارچی بن کے ایسی جگہوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں جہاں دیکھیں کہ کوئی جوان پریشانی کے حالت میں بیٹھا ہے اور وہاں اس کے پاس جا کے پیار بھرے الفاظ کے ذریعے سے اس کو اپنا بنا کے پھر اس کو کہتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس علاج ہے وہیں سے یہ سگرٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہیں سے شراب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ ڈرگز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ شکاری ہمارے اس ساتھی کا جو جملہ وہ کہتے ہیں یہ شکاری چکر لگاتے رہتے ہیں کہیں کوئی پریشانی کو دیکھتے ہیں تو اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کے اس کو اپنے چنگل میں اپنے جال میں پھسا لیتے ہیں اور پھر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے پلٹنے کے قابل ہی نہیں رہتا لہذا کہاں پریشانیاں پیش کرنی ہے کس کے سامنے پریشانیاں پیش کرنی ہے یہ اپنی پریشانیوں کو پیش اگر کرنا ہے تو بات ریپیٹ کر رہا ہوں بہترین ذریعہ اللہ کی ذات ہے اور تیسرا جملہ جو جناب عمی اللہ علیہ السلام نے اس کلماتے کے سار نمبر دو میں فرمایا ہے جناب عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانُ جس نے اپنی زبان کو حکمران اپنا بنا لیا ہے وہ گویا اپنے آپ کو اس نے مقام توہین پر پیش کر لیا ہے اس نے اپنی عزت خود برباد کر لیا ہے اب یہ بھی ہے کہ زبان بھی کیسے کسی کے حاکم بن جاتی ہے زبان کیسے کسی کی امیر بن جاتی ہے زبان کے نقصانات اور زبان پر کنٹرول نہ ہونا اس کو جناب عمی اللہ علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں بار بار پیش کیا ہے دو ام آف آمندہ سے ایک تو یہ ہے کہ زبان انسان کے قابو میں ہو تو انسان زبان سے پھر وہ کام لے سکتا ہے جس کام سے خدا خوش ہوتا ہے اور وہ ہے ذکر خدا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بچا سکتا ہے ان کمزوریوں سے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے ایک پہلو ہے یہ زبان کا یعنی زبان پر کنٹرول ہو اور دوسرا یہ ہے کہ زبان پھر اپنا اختیار استعمال نہیں کرتی کہ اس کا جو جی چاہے وہ کرے زبان کا بھی جی چاہتا ہے اور بعض وقت ہم نے دیکھیں بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں فقط ہم نے تو بات ہی کی تھی اب بات ہی کی تھی علماء اخلاق فرماتے ہیں کاش ہم اس بات کو بھی ایک عمل سمجھیں کہ جیسے آنکھ سے دیکھنا ایک عمل ہے کان سے سننا ایک عمل ہے زبان سے چکھنا یا کھانا ایک عمل ہے اسی طریقے پہ زبان سے بولنا بھی ایک عمل ہے اگر ہم اس کہنے کو عمل سمجھیں تو پھر ہم اس پر کنٹرول کی کوشش کریں گے اس سے زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ناج البلاغہ میں جناب عمیل علیہ السلام نے زبان کے لیے بہت سارے مواقع پر یہ کہا ہے کہ زبان جہاں وہ مثلا یہاں کلمات کسار میں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کا یہ جو عمل ہے بات تو فرماتے ہیں کہ زبان کول آپ کے اختیار میں ہے جب تک آپ نے اس کو بولا نہیں ہے اب اگر آپ نے بات کر دی ہے تو پھر آپ بات کے اختیار میں بھی نہیں ہوگی اپنی زبان کی یوں حفاظت کرو جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو یہ حکمت نمبر 381 میں جناب عمیل علیہ السلام نے زبان کے حفاظت کا حکم فرمایا ہے اور ایک آخری جملہ سن لیجی اور بات کو سمیٹ لیں جناب عمیل علیہ السلام نے یہاں ایک جگہ پہ حکمت نمبر 60 میں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے اگر آپ اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیں گے تو وہ چیر پھاڑ کھائے گا اکھرا وہ چیر ڈالے گا اب کس کو سب سے پہلے جو ہیں اس کا نقصان اگر اٹھانا پڑتا ہے تو وہی صاحب زبان کو لہذا جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے زبان کو اپنے کنٹرول سے نکال دیا بلکہ اپنا کنٹرول اس کا زبان کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو توہین کے لئے تیار کر لیا یہ تین چیزیں یہ تین بیماریاں یہ تین کمزوریاں جو جناب عمیل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں پروردگار ان سے اور تمام کمزوریوں سے محفوظ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور تعلیمات محمد وعال محمد پر عمل کرنے کا شرف و نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ